تو آج کے بلوگ میں میں آپ لوگ کے ساتھ بچوں کے رزلٹ شیئر کروں گی جو کہ آگے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں تو یہاں پہ بچوں کو لے کے ہم لوگ آئے ہوئے تھے باہر آٹو پہ تو یہ دیکھیں آپ لوگ تو اس کے بعد پھر ہم لوگ یہاں پہ بھی آئے تھے یہ دیکھیں ابھی سارا ڈیٹیل سے میں آپ لوگ کو بلوگ میں چل کے دکھاتی ہوں جی تو ویورز آج کا بلوگ ہم لوگ یہاں سے ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں بچوں کے ریزلٹ سے تو یہ ہے جی شامیر کا ریزلٹ تو ڈیٹیل سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں یہ اس کے سکول کا نیمی میں اوپر منشن ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اس کا نیم محمد شامیر کیسر اس کے بابا کا نیم ہے کیسر محمود اور اس کی کلاس ہے نائن جونئر بلو تو سارا آپ لوگوں نے دیکھ لیا تو اس کا فرسٹرم کا ہی ہے یہ پیپرز کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو لاسٹر بلوگ میں بھی ایک دو میں بتایا ہوا ہے کہ اس کے نا مطلب سکول کا یہ رول ہے کہ وہ نا ایٹ کلاس کے دو ٹرم پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد پری نائن سے سٹارٹ کرواتے ہیں تو یہ اس کا فرسٹرم تھا اس حساب سے تو یہ دیکھیں اس کی پزیشن ماشاءاللہ سے تھرڈ پزیشن آئی ہے اس کی کلاس میں اور گریڈ اس کا ماشاءاللہ سے ایٹ ڈیبل کلاس ہے تو یہ باقی اس کی گریڈنگ فارمولا جو ہوتا ہے وہ اس حساب سے مطلب وہ کرتے ہیں تو یہ سارا ڈیٹیل سے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ اس کا نا ماشاءاللہ سے ہے سوپر سیکشن تو سوپر سیکشن میں آپ کو پتا ہے کہ بچے سارے ہی ماشاءاللہ ایک سب اٹھ کے ایک ہوتے ہیں تو اللہ تعالی بھئی سب بچوں کو کامیاب کریں کیونکہ سارے ہی مہنس کرنے والے بچے ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑی ایٹیل میں ماشاءاللہ سے کی سوپر سیکشن میں اس کی انہیں تھرڈ پوزیشن آئی ہے تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں دورے شہوار اور شہر بنو کے بارے میں کہ ان کا رزلٹ ہم لوگ لینے سکول بنیتے گئے ہیں بڑھ ان کی پوزیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ ان کی پوزیشن کلاس میں شہر بنو کی آئی ہے سیمت پوزیشن اور دورے شہوار کی آئی ہے ماشاءاللہ سے فرسٹ پوزیشن مطلب یہ کہ ہم ان کا سکول چینج کرنا ہے اس لئے ہم لوگ ان کا سکول میں پھر نہیں تھے گئے ہیں رزلٹ لینے کے لئے تو اس کے بعد ہم لوگ آگئے تھے رات کو یہ باہر تو یہ باہر کا میں اپنوں کو دکھا آ رہی ہوں یہ گجرامالہ میں ہمارا نرسری چوک ہے تو یہاں پہ ہم لوگ آئے ہوئے آٹو میں تو ہم نے آٹو ماشاءاللہ سے لے لیا ہے کیونکہ باہر کہیں جانا مانا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ تو ہماری فیملی ماشاءاللہ سے بائک پر پوری نہیں آتی ہے تو سو ہم لیں سوچا کہ گاڑی کی تو گنجائش نہیں ہے کہ گاڑی لے جائے تو ہم لوگ نے ابنا آٹو لے لیا تو اس پہ ہم لوگ کبھی کبھی گھومنے کے لئے باہر آ جاتے ہیں پھر سو آج بھی میں نے بتایا کہ بچوں کا رزلٹ تھا تو اس حوالے سے میں نے کہا کہ چلے بچوں کو ذرا گھما پھر آلاتے ہیں تو پھر ہم نہ کہ سب کے ساتھ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ ہم لوگ ذرا سٹر آپ ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ کسی ہم نہ شوار ملک وہ آ رہے ہیں بچوں کے لئے ارادہ تو یہ تھا کہ کسی اچھے سوٹل میں نہ کھانا ہوں نہ کھائیں گے بہت آج تو پھر اتنی گنجائش نہیں تھی ہے تو پھر سب کہنے گے کہ چلیں آج ہر کپل کا کچھ پروگرم کار لیتے ہیں اس کے بعد پھر کسی دن جلیں گے انشاءاللہ تو پھر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو بچے بہت زیادہ خوش ہوئے ہوئے تھے آپ کو پتہ ہے ڈیلی تو نہیں ہم لوگ باہر آتے ہیں کبھی ایک بار ہی ہوتا ہے تو پھر کبھی ایک بار جب باہر آئے ہیں تو پھر بچے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو یہاں پہشوارما ہمارے لگ گئے تھے تو باقی ان کا سکول چینج ہو کیا ہے اور جس سکول میں ہم نے آگیا ایڈمیشن کر رہا ہے وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی دیٹیل سے آپ لوگ کو دکھاؤں گی کون سا سکول ہے تو کس طرح کا ہے یعنی سارا دیٹیل سے آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں شیئر کروں گی تو آپ لوگ وہ بھی بلوگ لاز بھی دیکھئے گا تو یہاں پہ شوارما سارے لگ گئے ہیں اب ہم لوگ یہاں چلتے ہیں تو گھر جا کے نا تو ان کے کپڑے پر ہمیں چینج کروانے ہیں تو اس کے بعد نا ہم نے ایک سپر سٹور یہاں پہ سٹارٹ ہوئے ہمارے گجرامالہ میں تو اس کی آج اپننگ ہے تو ہم لوگ پھر وہاں پہ چلتے ہیں تاکہ بچوں کی آوٹنگ ہو جائے اور بچے خوش ہو جائیں پارک اگرہ میں ان کو لے گے جاتے بٹ اپنا ٹائم زیادہ ہو گیا ہوا گیا یعنی کہ نائٹ ہو گیا زیادہ تو اس لئے آج پارک کا نہیں مطلب ارادہ بنا ہمارا پھر کس دن جائیں گے جب مطلب دن ہوگا دن میں کس دن جائیں گے رات میں پھر آپ کو پتا ہے پھر مطلب اندرہ ہوتا ہے تو اتنی لائٹننگ بھی وہاں پہ نہیں ہوتی پارک اگرہ میں تو پھر نہیں دل کرتا جانے کو سو پھر کس دن جائیں گے انشاءاللہ تو آج ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پہ بس گھر جا کے بچے کپڑے چینج کر لیں کیونکہ بینوں گھر والی کپڑے پینے ہوئے ہیں تو یہاں پہ ہمیں یہی تھا کہ ہم نے کہیں بھی اترنا نہیں ہے آٹھوں سے بس گھری مطلب یہاں سے بیٹھ کے تو سیدھا گھری واپس آ کے اتریں گے سو کپڑے چینج نہیں تھے کہ یہ ہے جسٹ اپ ہم اندہول نے چینج کیے ہوئے ہیں اس کو یہ جیکٹ ہی تنی زیادہ اپسان دا ہے یہ ریڈ والی یہی مطلب بار بار یہ پہنتا ہے کہ میں نے یہی پہن نہیں ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے شاہ پر یہاں پہ لٹکا آ دیا اس کو یہ تھا کہ ہینڈل ہوتا ہے بائیک کا نا تو اس کے ساتھ لٹکاتے ہیں تو یہاں پہ کیوں نے ہم لٹکا آ رہے ہیں چلیں جی ویورز اب ہم لوگ آ گئے ہیں یہاں پہ ایک اپنے پر چینج کر لئے بچوں نے تو میں نے پھر ہم لوگ آ گئے دوبارہ اور یہ ہے الامین سوپر سٹور ٹائپ یعنی اس کا نام ہے کچھ تو یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں تو یہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ نا ایک سائٹ پہ فارمیسی ہے اب یہ تو مطلب باہی بھلی سائٹ ہے جہاں پہ مطلب دور لگا ہو ہے یہ دور ہے یہ گروسری سٹور ہے سامنے بلکل یہ سارا بڑا سا جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو دوسری سائٹ پہ بیک رہی ہے ان کی تو گروسری سٹور جو ہے نا وہ اندر میں دیکھ رہی ہوں تو سارا جو ہے نا خالی پڑا ہوا ہے اور دور انہوں لاک کیے ہوئے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے اب یہ بھائی آئے ہیں تو یہ نا سیل من سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیوں دور لاک کیے ہوئے ہیں اور اندر خالی ہے سارا مطلب کوئی بھی اندر نہیں ہے سائے لوگ باہر باہر ہی ہیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی نا سسٹرم میں حرابی پڑ گئی ہے سو انہوں نا کلوز گھر دیا یہ سٹور تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کل دس بجے صبح آئیے گا تب سٹور اوپن ہوگا تو ہم نے بھی کچھ گروسری کرنی تھی ساتھ ہے بٹے وہ پھر نہیں ہو سکی کیونکہ سٹور ان کا بند ہے تو سب لوگ نا بیکری کی طرف جا رہے ہیں تو میں بھی سوچ رہے ہیں بیکری کا ایک ویزٹ ہم لوگ کر لیتے ہیں راؤنڈ لگا لیتے ہیں اور آپ لوگ کو بھی دکھا دیتے ہیں آنے کا فائدہ بھی اسے کوئی بھی نہیں ہوا ہے کیونکہ بتایا نا کہ اندر نہیں ہم لوگ جا سکے انہوں لاک کیا ہوا آگے سارا تو یہاں پہ میں نے بچوں کو کہا تھا کہ ذرا تھوڑ دیر کے لیے رک جائیں یہاں پہ کوئی تصویریں وغیرہ بناتے ہیں تو پھر ہم لوگ گھر چلتے ہیں واپس تو یہ دیکھیں دورے شوار و شہر بنوں سے بھی کہہ رہی تھی کہ آج وہ ادھر یہاں پہ یہاں پہ یہ کٹھے ہو جائیں تو پھر میں ان کی پیک وغیرہ بنا لیتی ہوں کوئی دو دن کہ سب وہ باہر پارکنگ میں تھی کہہتے ہیں میں آ جاتا ہوں وہ بیواز میں تو وہ بیواز میں آ جاتے ہیں ہمیں جوینکار لیتے ہیں ساتھ تو بٹو نے بھی نہیں پتا ہے کہ آگے سے سٹور بند ہے وہ بھی ابھی آتے ہیں تو پھر انہیں پتا چلے گا تو اس کے ساتھ ہی اب آپ لوگوں کو لے کے چلتے ہوں یہ دیکھیں بیکری کی طرف تو کہہ سب بھی آ گئے ہیں اور وہ بھی یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی راش لگا ہوا ہے اور سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ سٹور کیوں کلوز کیا ہوا ہے آپ نے تو یہیں بھی پتا چل گئے آپ کے سٹور جو ہے وہ بند ہے سو اب ہم چلتے ہیں بیکری کی طرف تو بیکری کی کا وزٹ کر کے تو پھر ہم لوگ بھی واپس چلے جائیں گے انشاءاللہ تو بیکری میں بھی اتنا زیادہ راش لگا ہوا ابھی تو یہ باہر والی سائٹ ہے یہ باہر سے لوگ ابھی اور آ رہے ہیں کیونکہ باہر انہوں کوئی لکھ کے نہیں لگایا ہوا کوئی منشن نہیں کیا ہوا کہ سٹور کلوز ہے نا اس لئے لوگ آ رہے ہیں تو یہ ہے جب بیکری اور یہ دیکھیں چیئر اور ٹیبل سارے فل ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ جتنے لوگ بھی آ رہے ہیں نا تیار کے سٹور باندھا ہے تو سارے لوگ نہ یہاں پہ آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو آکے چل کے دکھاتی ہوں کچھ بیکری کی آئٹمز بھی ان کی کہ بیکری ان کی کس طرح کی ہے بڑھا ہم لوگوں نے کچھ چیزیں ٹرائے کی تھی تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کون سی ہم لوگوں نے ٹرائے کی ہے تو بڑی اچھی اور ٹیسٹی تھی اور کوالٹی وائز بھی بہت اچھی اور فریش تھی تو فریش تو ہوں گی زہر سی بات ابھی سٹارٹ کی ہے یہ دیکھیں کچھ مٹھائیاں وغیرہ ہیں یہاں پہ بھی کچھ مٹھائیاں ہیں یہ دیکھیں بسکٹ تھے مطلب کوککز وغیرہ بھی تھے پیسٹری کے سارا کچھ جو کچھ ہوتا ہے بیکری کا ساری مطلب فل آئٹم تھی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کیکس ہے اور کیک نا ان کا ون تھاؤزنڈ پر پونڈ تھا تو میں نے پوچھا تھا ان کا یہ دو پونڈ کا کیک ہے تو یہ دو ہزار کا تھا نائنٹین نائنٹی کا کہہ رہے تھے تو ہم لوگوں نے لیا نہیں تھا ویسے میں نے بس پوچھا تھا کیا مطلب ریٹ ہو گیا یہ دیکھیں کافی اچھے کیک بنے ہوئے ہیں بڑے مزے کے کچھ کپ کیکس بھی ہیں اور کچھ پیسٹری وغیرہ بھی ہیں یہ بھی ہیں کچھ کیکس تو میں نے کہا کہ چلے باقی سٹور کا تو وزٹ میں نہیں کروا سکی آپ لوگوں کو تو چلے تھوڑا سا بیکری کا ہی دکھا دیتی ہوں بیکری کی آئٹمز وغیرہ دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ کچھ پی پڑ sophorn legend یہاں سے ہم لوگ چلتے ہیں جب واپس کچھ سب دیکھیں یہاں بھی کھڑے ہیں دروازے میں کہ میں آؤں وہاں بیکرا Reid اور پھر ہم لوگ چلیں تو اب ہم لوگ چلتے ہیں یہاں سے گروہ واپس اور آگے چل کے بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں اب یہ باہر سے باہر کے بھی سارا بھی ہو میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو آ Ephraaf کہ آپ کو آج کا بلوگ نہ اچھا لگے گا تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا پلیس لازمی ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور اچھا سا پیارا سا کمنٹ بھی کریے گا تو یہ دیکھیں یہ ہے باہر سے سارا مارٹ اچھا یہ ہے جی الامین ہائپر مارٹ اس کا نیم انہوں نے رکھا ہوا ہے تو اس کے بعد ہم نکچلتے ہیں گر جاگر بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ سب کو دے رہے تھے اب اس کو اپن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے یہ دیکھیں یہ سب کو فری دے رہے تھے جو جو فیملی زالتی سب فیملی کیک کوکیز ہیں اور چھوٹا سا سینڈویچ ہے بہت سمال سائز میں اور یہ کچھ مٹھائی ہے اور ساتھ میں ایک کیک رس ہے یہ ہم لوگوں نے ٹرائے گیا تھا بڑا مزا آیا تھا سینڈویچ محمد دعود نے کھا لیا تھا تو یہی تھا آج کا بلوگ ملیں گے انشاءاللہ آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھے